اسلام علیکم سارے ہی بہت امپورٹنٹ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو پیپر ہے وہ آئے آپ کو یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ یہ کروا دیا جائے جی تیاری کر لیو تو ایسا کوئی گام نہیں ہے ٹھیک ہے نا سمپلی یہ ہے کہ جو لاسٹ والے ٹاپکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم اور اس سے پہلے جو پیپر آیا تھا میر ٹرم کا گرینڈ کوئیز میں اس میں زیادہ در چیزیں جو تھیں وہ انہیں ٹاپکس جنہوں نے مجھ سے کانٹرٹ کیا تھا ان سب کو میں نے وہ بھیجی ہے وہ سارے ٹاپک آپ لوگوں نے وہ کر لینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو میں نیوز دیتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کل یعنی کہ سنڈے والے دین ایک سیشن لائف کر رہے ہیں زوم کے اوپر CS101 اور CS201 کے لیے تو جو جو بھی آپ میں سے انٹرسٹڈ ہوا وہ سیشن لینے کے لیے تو اس کو ہمیں لازمی جوائن کریں وہ پیڈ بیس پہ ہوگا دوسرا یہ کہ اس کے اندر ہم لوگ پوری بک کو کور کریں گے جتنے بھی آپ کو کوئیسٹنز ہیں چاہے وہ CS101 کی بک ہے یا 201 کی بک ہے تو اس میں سے کمپلیٹلی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اور آخر پہ آپ کو فائلز بھی دی جائیں گی جن سے آپ تیاری کریں گے تو جو جو انٹرسٹڈ ہوا اس کو لازمی جوائن کریں اوکے سو نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے مڈیور 81 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں آج نیٹورکنگ اور انٹرنیٹ کے ٹاپکس کو کور کر رہا ہوں اسی ویڈیو میں تو اس کو اچھے سے سمجھئے گا سب سے پہلے چیز ہے کہ سیکیورٹی ٹھیک ہے فارم آب اٹیکس کہ انٹرنیٹ کے اوپر نیٹورکنگ جو ہم کرتے ہیں جو انٹرنیٹ ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں اس پر کس کس طرح کے فارمز ہیں جو کہ اٹیکس میں ایک صورت میں ملتی ہیں یعنی کہ کون کون سے اٹیکس ہیں جو کیے جاتے ہیں اٹیکس مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کو ہیک کیا جا رہا ہے آپ کے کمپیوٹر میں وائرس داخل کیا جا رہا ہے اور اس وائرس کی بھی آگے سے ٹائپس آتی ہیں تو یہ وہ ٹاپک ہے جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہے یہ مالویر تو مالویر کیا ہے کہ مالویر سوفٹ ویر that is specifically designed to disrupt damage اور gain unauthorized access to our کمپیوٹر سسٹم تو مالویر ایک ایسا سوفٹ ویر ہے جس کو بنایا اس لیے گیا تھا تاکہ آپ آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پنچائے جا سکے اب نقصان میں کیا گئے چیزیں آ جاتی ہیں نقصان میں سب سے پہلی چیز کہ آپ کا کمپیوٹر ہیک کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو مالویر سوفٹ ویر ایسے ہوتے ہیں جو کہ unauthorized access سے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اور بندہ آپ کے کمپیوٹر کی اوپر access لے گیا استعمال کر رہا ہے damage سے مراد دیا ہے کہ آپ کی important files ہیں آپ کے کمپیوٹر میں وائرس داخل کر دیا گیا وہ وائرس پھیلتا پھیلتا آپ کی pictures کو ویڈیوز کو documents کو سب کو خراب کر گیا ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کہتے ہیں مالویر اس کی definition کو لکھ لی جیے گا آپ کو کام آئے گی آگے تو نیکس جو ہے ہمارے پاس اس میں دیا گیا ہے وائرس تو وائرس سمپلی ایک ایسا سوفٹ ویر ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو infect کرتا ہے یعنی کہ نقصان پہنچاتا ہے سمپلی ٹھیک ہے تو اگر اس کی definition آپ سے پوچھی جائے تو آپ اس کو کیسے لکھیں گے کہ virus is a software that infects our computer that's it اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں by inserting itself into into programs that's it اس سے آگے آپ نے جانا ٹھیک ہے نا next ایجی وام تو وام کیا ہے وام is an autonomous program that transfers itself through a network taking up residence in computers and forwarding copies of itself to other computers ٹھیک ہے بھئی یہ تو ہمیں سمجھ آگے کہ یہ definition لکھی ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے تب این تھینگ اس کا مطلب آپ کو آنا چاہیے دیکھیں definitions definitions وہ پڑھنا کافی نہیں ہے اس کو سمجھنا ہے تاکہ کل کو اگر آپ خود سے لکھنا پڑے آپ کو تو آپ اس کو بہت آنے لکھ سکے تو وام جو ہے یہ بھی ایک software ہے ٹھیک ہے یہ وائرس کی ہی قسم ہوتی ہے جو کہ internet کے through آپ کے کمپیوٹر میں آتی ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نا through our network اور network کون سا سمال ہم کرتے ہیں جی انٹرنیٹ اسمال کرتے ہیں ہم لوگ تو انٹرنیٹ سے ہم لوگ بعض دفعہ ایسی فائلز ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں جو کہ وائرس ہوتی ہیں اور جو نیٹورک کے through ہمارے کمپیوٹر میں داخل ہوتا ہے نا اس کو وام کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے ہے جی آٹھ رو جان ہورس تو یہ بھی ایک ہمارے پاس وائرس ہی ہے لیکن ہماری بک میں اس کو اچھے سے ڈیفائیڈ نہیں کیا ہوا تو میں یہاں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ تو یہ ٹف ہو جائے گا آپ کے لیے سیمپل ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے تو یہ اس کی سیمپل ڈیفینیشن ہے اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیے اس کو تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرو جان ہورس ایک وائرس ہے اس کی ٹائپ کیا ہے مالویر اور مالویر میں نے ابھی تھوڑ پہلے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ڈاؤن لوڈ ہی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح سے وام ہے نا تو وام کی ہی ایک ٹائپ ہے ٹرو جان ہورس جس کو ہم لوڈ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے گلے بڑھ جاتا ہے اب گلے بڑھنے سے بنا یہ ہے کہ جو ہیکرز ہیں نا وہ ٹرو جان ہورس کو آپ کے یعنی کوئی سی ایک سافٹوئر کو ایک کسی بھی ایک ایسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ سرچ کر رہے ہوتی ہو اور آپ کو نا ایک میسیج بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو انسٹال نہ کریں یہ خطر ہے لیکن آپ لوگ کہتا ہے کہ خیر جان دیو کوئی مسئلہ نہیں تو وہ بسکر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے بھی نا بتاتا ہوں ماں آپ کو یہ جو ہمیں میسیج آتا ہے نا اس کے بارے بھی ہم پڑھتے ہیں آگے تھوڑا سا تو وہ وائرس ہمارے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے ہم اس کو انسٹالل کر لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کر کے ہماری وہ تمام تر ایکٹیوٹیز جو کہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا کمپیوٹر پہ وہ جناب وہ ہمارے ہیکر بھائی کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سارا کوئی اٹھا گی تو لے جاتا ہے تو یہ ٹروجان ہورس بھی ایک وائرس کا ہی کام کرتا ہے آگے 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 سپائی ویر اس کو ہم لوگ سنفنگ بھی کہتے ہیں سپائی ویر کیا کرتا ہے دیکھیں یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سٹارٹنگ میں اس کی ڈیفنیشن ہے which is software that collects information about activities at the computer on which it resides and reports that information back to the instigator of the attack تو سمپل سی بات ہم یہ بتائی گئی ہے کہ سپائی ویر کو ہم لوگ سنفنگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سپائی ویر ایک ایسا ملیشیس سوپٹویر ہوتا ہے ملیشیس کہتے ہیں جو آپ کو نقصان دے جس میں وائر ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یاد رکھیے گا لیکن یہ کرے گا کہ ملیشیس سوپٹویر سپائی ویر کیا کرتا ہے ایک چیز تو یہ کہ ہمیں سنفنگ اگر لفظ آ جائے یا سپائی ویر آ جائے دونوں کا مطلب سیم ہوگا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جب آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے تو وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو کچھ بھی آپ activities perform کرتے ہیں کوئی فورنڈر اوپن کرتے ہیں یہ بھی ساتھ گز جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں چلتا آپ کوئی چیز کو مطلب دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں ایمیجز آپ نے اوپن کی ایک ایک کر کے دیکھا ایک سا لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ پھر وہ شادی کی پکٹرز دیکھیں یہ وہ تو اگر آپ کے کمپیوٹر میں سپائی ویر یا سنفنگ ساپٹویر اویلیبل ہو تو ان pictures کو اگر آپ notice کریں تو کچھ time کے بعد نہ وہ open نہیں ہوتی خراب ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے آپ internet کے اوپر جو جو websites پہ جاتے ہیں ان کی تمام details کو وہ اپنے در catch کرتے ہیں اور پھر اب اس بندے تک پہنچا دیتا ہے information جس نے وہ software install کروایا ہوتا ہے یعنی کہ hacker کو اب آگے آگیا ہے phishing ٹھیک ہے اب phishing کیا چیز ہے اس کو بھی ہم ثورت سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر phishing کہتے ہیں phishing is a type of social engineering attack often used to steal user data including login credential and credit card numbers تو جناب اکثر movies کی اوپر Hollywood کی اندر ہی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ card enter کیا اب وہ ویٹ کر رہا ہے کہ میری amount باہر آئے رہے گا اس سے پہلے پہلے اس کا سارے amount transfer کر دی جاتی ہے تو basically phishing attack جو ہے نا وہ کیا جاتے ٹھیک ہے phishing attack کیا ہوتا ہے کہ وہ user کی جیسے banks میچوریاں ہوتی ہیں بڑے پیمانے پر cryptocurrency آگیا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ تمام تر جو attacks network کے تھوڑھ ہوتی ہیں internet کے تھوڑھ ہوتی ہیں جو وہ سارے کے سارے phishing attack ہوتے ہیں یعنی phishing attack میں کیا ہوتا ہے کہ user کا data چرائے جاتا ہے جس میں آپ کی login credentials یعنی کہ facebook instagram اور جتنے بھی آپ کی social accounts ہیں ان کی information کے کونسا email لکھا ہے کونسا password لکھا ہے وہ جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں وہ phishing attack کے تھوڑھائی جاتی ہیں اور دوسری اس میں credit card numbers جو ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں اور ان میں سے سارا کا سارا پیسہ اڑھا لیا جاتا ہے آگے آتا ہے جی dos یہ بھی ایک attack ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں daniel of services یہ ایک ایسا attack ہوتا ہے کہ جو آپ کے computer میں بے حساب جو ہے message جھوڑ دیتا ہے اب message سے کیا مراد ہے ایک program ہے جو کہ بار بار آپ کو ایک error دے رہے ٹھیک ہے اور آپ ہر دفعہ اس کو ok کر دیتے ہیں یا cancel کر دیتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کے اوپر dos attack پھینکا جائے گا یا daniel of services پھینکا جائے گا تو وہ چیزیں بار بار ایک تم بے حساب hundreds of times جو ہے نا وہ آپ کو show کر دی جائیں گی اور پوری screen آپ کی اس attack سے بھر دی جائے گی وہ message آپ کلک کرتے جائیں گے وہ مزید بھر جائیں گے تو آپ کے computer کو جو attack overload کر دے اس کو ہم کہیں گے daniel of services اور یہ messages تک جو ہے آپ نے اس کی info میں اپنی definition جو ہے وہ لکھنی ہے اگر پیپر میں آ جاتی ہے تو ok next دیکھیں جی botnet بڑا مجھے پسند ہے یہ جو ہے botnet لیکن اس کی definition وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ یہ بھئی اس کی private computers infected with malicious software and controlled as a group without the honors knowledge example ہے to send spam یہ جنب آتا ہے آپ کی e-mails کے اوپر botnet اس کو attack کہتے ہیں virus ہوتا ہے یہ بھی infected اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک private computers جس رہا میرا computer آپ computer جس سارے computer لوگ ہوتے ہیں جنب میں virus بھرا ہوتا ہے ٹھیک ہے مطبع ایسے software استعمال کی جاتے ہیں ایسے computers میں جو virus سے بھرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس روڈا نہیں پھیلا امریکہ میں آتا ہے اور گہین سب سے بھیلے آتا تو ان میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ software کو virus بھیجتے ہیں اور اس ہی اپنی جگہ پہ بھیجھ جاتا ہے دوسرے کے mail box میں اب جو mail box ہے جب وہ message آجاتا ہے ایمیل آپ کو آجاتی ہے تو آپ کو پتا نہیں چلتا کون سی ایمیل میں وائرس ہے اور کون سی میں نہیں ہے تو یاد رکھئے گا یہاں بڑی کام پتانے لگ ہوں جب بھی آپ کو ایمیل آئے اور اگر وہ inbox میں نہیں آرہی ہے بلکہ spam folder میں جا رہی ہے تو spam folder بنانے کا مقصر یہ ہے کہ جب وہ دیکھے گا google کہ email بھیجی جا رہی ہے اس میں تو وائرس ہے ٹھیک ہے یہ infect کر دے گا آپ کے کمپیوٹر کھر اگر اگر پتہ نہیں چلتا آپ کو اس لیے جو ہے اس کو کہتے ہیں botnet ایسے virus جو بھیجے جاتے ہیں لوگوں کے طرف سے جن کا پتہ نہیں ہوتا وہ آپ spam folder میں بھیج دیے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں botnet یہ spam کے بارے جہاں unwanted emails آجیں unwanted email کہتے ہیں ایمیل کو جس کے اندر virus بھرا ہوتا ہے اوکے سو پڑھے سارے viruses اٹیک پڑے اب ہم ان اٹیک سے بچ کیسے سکتے ہیں ہمیں کن protections کو فالو کرنا پڑے گا سب پہلے آتا ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ آپ کے نیٹ پہ جو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور install کرنے جا رہے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں جو آپ درمیان میں firewall ہے نا آپ کا آجاتا ہے firewall یہ کرتا ہے کہ یہ جو آپ چیز download کرنے جا رہے ہو یہ جو چیز آپ نے install کرنی ہے کیا اس کوئی download کریں ہی کریں یا آپ ان کو اجازت دیں گے کہ install کر دو تو پھر اس virus کو آپ تک پہنچ آ دیتا ہے تو یہ firewall ہوتا ہے کہ protection آپ سامنے آجاتا جو آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے یعنی وہ pretend کر رہے کہ میں یہ کر دوں گا اگر آپ مجھے allow کریں گے نا آپ کے computer کے اندر جا کر تو سارے چیزوں کا دھیان رکھوں گا ٹھیک ہے اب یہ trust کیسے build کرتا کہ میں protection زیادہ اچھے سے ایک ایسی firewall ہوتی ہے firewall کی type ہے ایک simple لفظ firewall ٹھیک ہے اس type ہے spam filter جو کیا کرتی ہے which are firewalls designed to block unwanted email ٹھیک ہے spam filters firewall کا ہی کام کرتی ہیں اور ان کو بنائی گیا ہے design کیا گیا ہے کس لیے تا کہ unwanted emails کو block کر سکے next انٹرنیٹ کے درمیان جو دیوار ہوتی ہے جو کہ آپ کی check and balance کار رہی ہوتی ہے کہ بھئی کہ آپ کوئی ایسی file download نہ کر لیں یا ایسی website open نہ کر لیں جس میں virus بھرا ہو hackers نے file چھوڑی ہو تو ان سے protect کرتا ہے تو بھارے ہیں کہ یہ client یعنی ہم لوگ server یعنی websites ان کے درمیان میں intermediate کا کام کرتا ہے تاکہ ہمیں shield from کر سکے protection دے سکے یعنی website کوئی ایسی website نہ open کر لیں ایسی چیز download نہ کر لیں جن میں virus بھرا ہوا ہو that's it antivirus software جناب کس کو نہیں بتا antivirus software کیا ہوتا ہے اپنی wording use کریں book میں گوگل میں اس کو چھوڑیں آسان لفظوں میں لکھیں تاکہ paper سے آپ کو سانی ہو دیکھیں ایسا software جو کہ ہمیں virus سے protect کرتا ہے antivirus کہ لات ہے اب آپ پیپر میں وہ چیز پوچھ سکتے ہیں antivirus کے example ہمیں دے دو تو antivirus کے نام بتا رہا آپ کو لکھ لیں عویس عویرہ 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 یہ سب چیزیں تو یہاں پر نیم ہم لے لیتے ہیں اوکی تو یہ تف نام لکھی ہیں یہ عسان لکھی ہوگے یہ دیکھیں عویرہ عویرہ بی دیفنڈر تو کوئی سے چار پانچ نام یاد کر لیں پیپر میں پوچھیں کہ آیا بھی تھا کہ antivirus جو ہے اس میں سے کسی کی پانچ نام لکھ دیں تین نام لکھ دیں تو چی ٹھ ہم ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پرسن آپ کی میسیج کو پڑھ نہیں سکتا جو اکثر ڈرامی بات سے لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں کہ میں nes وات اگ سب اگواس کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ جہاں پہ انکریپشن آ جائے وہاں پر سیکیورٹی آ جاتی ہے اور انکریپشن ہوتی کیا ہے میں آپ یہ بھی explain کرتا ہوں کہ جہاں پہ انکریپشن لگی ہوگی اس آپ کی information کو اس data کو وہ انکریپشن code میں convert کر دیتی ہے یعنی کہ آپ کے اور میرے message جو ہو رہے ہیں اگر اس کے اوپر انکریپشن لگا دی جائے تو ہمارا message ویسا نہیں رہے گا بلکہ وہ کسی بھی عجیب سے code میں convert ہو جائے بڑے لمبے لمبے codes میں وہ ظاہر سی بات ہے جو چیز انکریپٹ ہو گئی ہے اب کوئی پڑھے نہیں سمجھے گا نہیں اور اگر آپ انکریپشن ڈیفنیشن تو جناب یہاں پر ہے یہ چیز process of converting information اور data into a code کہ آپ کی information data کو convert کرنے کا process ہے code کے اندر انکریپشن کہلاتی ہے تاکہ hackers سے بچا جا سکے اوکی اب یہاں پر HTTP ہم یعنی کہ کوئی بھی ویب سائٹ ہے جو گوگل پہ آپ دیکھتے ہیں اوپن کرتے ہیں فیس بوک گوگل یہ تو جو بھی ہے کیونکہ میں خود بھی ویب سائٹ بنا کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کون سے ویب سیکھ ہو سکتی ہے یاد رکھیں کہ جس نے سیکیور دیکھیں بہرحال یہ چیزیں ہیں ساری کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹس ہیک نہ ہوں تو آپ کو یہ ایک SSL جو ایک سرٹیفیکیٹ ہے جس کا ہم نام لیتے ہیں سیکیور ساکٹ لیئر وہ آپ نے خریدنی ہے تاکہ آپ اس کو ہیک ہونے سے بچا سکے پریونٹ کر سکیں دیکھیں یہ پبلک کی انکرپشن جو ہے یہ بھی ایک انکرپشن کی ہی فیلڈ ہے ایک اسی کی ٹائپ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کے وہ جو میسیجز ہیں وہ انکرپٹ کرنے میں help تو کرتی ہے یعنی انکرپشن لگ جاتی ہے لیکن وہ آپ کو allow نہیں کرتی کہ وہ decrypt ہوں اب decrypt اور انکرپٹ میں کیا ڈیفرنس ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پھر اس کو آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے انکرپشن میں نے بتائی کہ آپ کے اس میسیج کو جو ڈیٹا ہے آپ دونوں کے بیچ میں جو transfer آپ ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہو وٹسائپ پر اس کو کوڈ میں بدل دیتا ہے یعنی کہ آپ وٹسائپ خود بھی اس کو پڑھ نہیں سکتا لیکن جو ہے اگر بعض رفعہ جو FIA والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میسیجز نکلواتے ہیں تو وہ اس انکرپٹ ہوئے ہوئے میسیج کو decrypt کرواتے ہیں کہ واپس بھائی آپ اس کوڈ سے اس انفرمیشنز ڈیٹا پر بدل جاؤ اور اسی شیپ میں آجو جن طرح سے آپ نے دوسرے کو میسیج کی ہوئے ہیں تو یہ وہ چیز ہے decrypt اور انکرپٹ اب پبلک کی انکرپشن کیا کرتی ہے پہلے سیمپل انکرپشن تھی اب پبلک کی انکرپشن ہے پبلک کی انکرپشن صرف آپ کو allow کرتی ہے کہ انکرپٹ کرو لیکن وہ آپ کو allow نہیں کرتی کہ آپ decrypt بھی کر سکو لیکن اگر آپ نے decrypt کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو private کی کا استعمال کرنا پڑے گا اب دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے keys کس کو کہتے ہیں keys کی definition لکھی ہے کہ public کی انکرپشن system involves the use of two values called keys ٹھیک ہے اب جو انکرپشن چیز کروا رہی یعنی وہ اپنے ساتھ دو values کا استعمال کر رہی ہے اب اس دو values کو آپ لے لیں کہ دو لوگوں کی چیٹ ٹھیک ہے نا اور یہ ہماری کہلاتی ہے public key اور ہمیں اتنا پتا ہے کہ public key جو ہے وہ انکرپٹ کرتی ہے message کو لیکن اگر ہمیں private key استعمال کرنی پڑے ایک تو public key ہے نا جو کہ انکرپٹ کرتی ہے private key ہے کیا کرتی ہے وہ decrypt کرتی ہے messages کو یعنی کہ واپس اس کی اصل form میں لے آتی ہے یہ بھائی چیز ہے آگے سے certificate authorities ظاہر سی بات ہے جو آپ کو SSL دے رہا ہے وہ secure کر رہا ہے اس کی کچھ authorities وہ کیا گا رہی ہیں authorities کیا ہیں کہ آپ جو کام ان کو دیں گے یعنی کہ آپ کو hack ہونے سے بچاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لکھا ہوا آگے اس کا definition لکھی ہوئی ہے کہ whose task is to maintain accurate list of parties and the public keys بس next certificates تو بھئی certificates کیا ہوتے ہیں certificates وہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے کتنے سال کے لیے certificate لینا ایک سال کے لیے دو سال کے لیے اس کے packages ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی definition یہ دکھیں گے the authorities یہ حالا کہ these لکھا ہوئے میں آپ کو پھر اس کی definition بتاو اور ان کو لکھ لینا کہ the authorities who provide reliable public information to their clients in packages known as certificates بس اس کے لابہ digit signature ہے اس کے بارے میں بتا رہتا ہوں کہ the holder of the private key can produce a bid pattern is called اس کے علاوہ جو یہ والا topic ہے ہمارے پاس یہ بھئی بلکل بھی کرنے والا نہیں ہے اس میں صرف ایک کام ہے کہ ECPA یہ اس کا stand for کیا ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے and that's it تو جو لے جناب آپ کا networking and internet جو آج complete modules تھے وہ میں نے سارے سمجھا دی ہیں hopefully آپ کو سارے چیتوں کی بڑی اچھے سمجھ آئی ہوگی اب جو ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ سیشن کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ completely discuss کریں گے پہلے والے modules کو بھی اور یہ سارے modules جن کو سمجھ نہیں آئی ان سیشن کو لازمی جوائن کریے گا آپ لوگ کو انشاءاللہ لازمی helpful ہوگا یہ زنبی زنبی